اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحب میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ بری شاہد الفقار ہیڈ لائنگ صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی پریٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں پنجاب میں پی ٹی آئے کو متحرک کرنے کمیشن عمران خان ان ایکشن چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان لاہور پہنچ گئے عمران خان کچھ دیر میں ایوان وزیرعالہ پہنچیں گے وزیرعالہ چودری پرویز اللہی عمران خان سے ملاقات کریں گے عمران خان ایوان وزیرعالہ میں ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے عمران خان دورے کے دوران پنجاب کابینہ کی تشکیل کی حتمی منظوری دیں گے عمران خان مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے تفصیلات جان لیتے ہیں بولینس کرمائندے آر ایف ملک سے آر ایف چیئرمن پی ٹی آئے لاہور پہنچ گئے ہیں اب ایوان وزیرعالہ کب تک پہنچیں گے پاکستان طریقہ نصاف کے چیئرمن عمران خان لاہور تو پہنچ گے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ وزیرعالہ ہاؤس پہنچیں گے اور چودری پرویز اللہی سے ان کی ملاقات متوقع ہے اور ان سے اس ملاقات کے اندر جو کبی نہ تشکیل دی جانی ہے اس حوالے سے ان کی مشاورت کی جائے گی کیونکہ کاف لکھ کے کچھ وزراء کو شامل کیا ہے کچھ جو ایم پیز ہیں ان کو زیادہ وزارتیں میری ہیں اس کے اوپر پیٹی ہے کہ کچھ لوگ کو اعتراض ہے جس کی وجہ سے عمران خان جہاں پر پہنچیں ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی کہ کبی نہ کتنی رکری تشکیل دی جائے اور کون کون سے لوگ جائے اس کبی نہ کے وزیر ہوں گے اور بھی جو سہلابی صورتحال پنجاب کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ وزیرالہ پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا امدادی رکوم کا جو صلاح متاثرین سے متاثر ہوئے ہیں ان کو امدادی رکوم دی جائیں گی تو آج ان کا مصروفیت کا دن ہے سیاسی مصروفیت ہوں گی وزیرالہ سے ملاقات کریں گے اور دیگر اپنے جو رہنماں ہیں پاکستان تریک انصاف سے ان سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی عارف یہ بھی بتائے گا سابق وزیرالہ عثمان بزدار سے بھی ملاقات ہوگی پاکستان تریک انصاف کے جتنے بھی سینئر رہنماں ہیں اس وقت موجود ہوں گے لاہور کے اندر ان سے ملاقاتیں متوقع ہیں اور اس کے بعد امرار کھان واپس اپنی رہشگاہ چلے جائیں گے اور یہ تھوڑی دیر بعد جو ملاقات جو ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علائیس ان کے ملاقات ہوگی اس ملاقات کے اندر چونکہ کبینہ کی تشکیل کے حوالے سے اس پر مشاورت کی جائے گی کیونکہ کتنی رکنی کبینہ تشکیل دی جائے گی اس سے پہلے کیونکہ جو حمزہ شہباز وزیرالہ آتا ہے تو انہوں نے ایک دن کے وزیرالہ ہونے کے ناتے جو تریسر رکنی کبینہ جو تشکیل دے دی تھی تو اب مشاورت اسی کے اوپر کی جائے رہی ہے کہ کتنی رکنی کبینہ جو ہے وہ تشکیل دی جا سکتی ہے کیونکہ تریسرے ڈکڑی کبینہ جو آئین میں درچ ہے کہ تریسرے ڈکڑی کبینہ رکھ سکتا ہے وزیراعالہ تو یہ مشاورت عمران خان سے کی جائے گی تو عمران خان سے سینئر رہنماؤں کی آج ملاقات بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ عارف آپ نے سوال اس اپڈیٹ کیا بلوچستان میں توفانی برسات کی تباہ کاریاں جاری ہیں بپھرے پانی نے شہر ڈبوتی ہے بستیاں اجار دی سرکاری طور پر 127 سے 27 سے زائد عمران کی تصدیق کر دی گئی تیرہ ہزار سے زائد مکانات گر گئے پل بہ گئے فصلے تہہس نہس ہو گئیں کلکاریوں کی جگہ سسکیاں ہیں مسکراہٹوں کی جگہ اداسیاں ڈوبتا سسکتا تڑپتا بلوچستان آشیاں اجڑ گئے بستیاں ویران ہو گئیں بہتا پانی زندگیاں بہا لے گیا سرکاری طور پر 147 اموات کی تصدیق کر دی گئی پی ڈی ایمے کے مطابق حادثات میں ستر سے زائد افراد زخمی ہوئے کوئٹا یوب خوزدار سبی بولان میں ہر جانب بربادی کی داستان کوہلو کیچ مستونگ کلہ سیف اللہ ہر نائی میں بھی بس تباہی ہی تباہی جھل مکسی کھنڈر بن گیا تیرہ ہزار سے زائد مکانات گر گئے انیس لاکھ اناسی ہزار اکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں گیارہ پل ٹوٹ گئے تیس ہزار سے زائد مویشی مارے گئے مال مطا سب اجڑ گیا سر پر چھت نہ بچی کھانے کو روٹی نہ رہی کلکائیوں کی جگہ سسکیاں ہیں مسکراہٹوں کی جگہ آہیں ہیں ڈوبا بلوچستان اہل پاکستان کی مدد کا طلبگار ہے حکمرانوں کے دورے دعوے دلاسے سے زخموں کا مدعوہ نہیں اقتدار کے ایوانوں کی شاہ کرچیاں زخموں پر نوک پاشی تو کر سکتی ہیں دکھوں کا مدعوہ نہیں بن سکتی اور نوشکی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اس بارے میں ہمائی نمائندے ہمائیست موجود ہیں صورتحال سے آگاہ کریں گے جی بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں کادراباد جنوبی نوشکی میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیلابی ریلوں اور بارشوں کے بعد اوپر کے علاقے سے جو افاظتی بند ہے وہ ٹوٹ چکا تھا اور جو جتنے بھی نشبی علاقے ہیں وہ زیرہاب آگئے تھے کادراباد کے علاوہ کلی مہنگل کا علاقہ بھی اسی پانی اور افاظتی بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے زیرہاب آگیا تھا اس کے علاوہ کادراباد مشرقی اور نوشکی کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش نے کافی تباہی مچائی ہے جس میں بٹو کا کلی ہے اور اس کے علاوہ کلی شریف خان کلی جمالدینی مل ڈیڈار کڈی ڈیڈار اور متدد نشبی گاؤں جو زیرہاب آگئے تھے جس میں لوگوں کے سامان مال مویشی اور دیواریں ان کے مکانات سارے منحدم ہو گئے تھے اس کے علاوہ روڈ اور مواصلاتی نظام بجلی کا نظام پانی کا نظام ٹوٹل نوشکی میں اس وقت تباہ و برباد ہے اس حوالے سے ام نے ایم پی اے نوشکی زلی انتظامیہ نوشکی سے رابطہ کیا اور ان کو امدادی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہے لوگوں کے ریسٹریشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے گزشتہ رات پانچ سے چھے ٹرکیں سامان جو ہے وہ خیمہ وغیرہ آئے نوشکی پہنچیں وہ بھی تقسیم کرنا شروع کی ہے انہوں نے اس کے علاوہ روڈوں کا جو سلسلہ ہے جو کلیون سے اور سٹھی کو لنک کرنے والے رستے ان پر بلڈوزر اور ٹریکٹرز کے ذریعے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور وہ راستے بحال کیے جا رہے ہیں شاید بہت شکریہ آپ نے صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اور پاک فوج کی سلام سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں متاثرہ علاقوں میں پانی کی نکاسی اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ بھی قائم کر دیا گئے ہیں سلام متاثرین کی دادرسی پاک فوج سرگرم متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری پانی کی نکاسی اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم کر دیا گئے متاثرین کو طبیعہ امداد اور خوراک پی فرہم کی گئی مرطان میں نکاسی آپ کی کوششیں کی گئیں مقامی کمانڈرز نے راچنپور اور ڈی جی خان کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق گندھاوہ اور گردناوہ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں میڈیکلنگ کیمپ میں ایک سو پندرہ مریضوں کا علاج کیا گیا بابا کوٹ گندھاوہ نوشکی میں پھسے لوگوں کی دادرسی کی گئی خوزدار ایم ایٹ کی وحلی پر کام چاری ہے تین مقامات پر تبا این چالیس کی مرمت کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گوادر میں چینل آفیسر کمانڈنگ نے ہب اور اتھل کا دورہ کیا اور سکھر بیراج کے مختلف گیٹس میں مزید چار لاشیں پھس گئیں بیراج انتظامیہ کا پولیس اور ایدھی سے رابطہ تا چند روز کے دوران سکھر بیراج سے چوبیس لاشیں نکالی جا چکی لاشیں سادق آباد کے قریب ڈوبنے والی کشتی کے مسافروں کی ہو سکتی ہیں دریائے سندھ میں بہتی لاشیں سکھر بیراج میں مزید لاشیں پھس گئیں دریائے سندھ میں گڑو اور سکھر بیراج سے نچلے درجے کا ریلہ گزر رہا ہے سیلاب کے باعث مختلف علاقوں سے لاشیں بہہ کر آ رہی ہیں سکھر بیراج کے مختلف گیٹوں پر آج بھی چار لاشیں بہہ کر آ گئیں لاشیں اٹھالیس چونتیس اکتیس اور اکسٹھ نمبر گیٹ پر پھسی ہوئی ہیں لاشوں میں تین مرد اور ایک خاتون کی لاش شامل ہے بیراج انتظامیہ نے پولس اور ایدھی سے رابطہ کر لیا جندھ روز کے دوران سکھر بیراج سے چوبیس لاشیں نکالی جا چکی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشیں ساتھ کا بات کے قریب دوبنے والی کشتی کے مسافروں کی ہو سکتی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے